Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri پہلے ہی فرشتے کافر کو یہ کہہ کر ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ اے ناپاک روح نکل اس جسم سے اور چل اللہ کے غصے اور غزب کی طرف کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے اس کے چہرے اور پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کافر کو آگ کے عذاب کا مسردہ سناتے ہیں مرتے وقت کافر کی روح سے روح زمین پر پائے جانے والے بدترین مردار جیسی غلیظ بو آتی ہے کافر روح کی بدبو محسوس کر کے آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان میں موجود تمام فرشتے اس پر لانت پھیشتے ہیں کافر کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے سے آسمان اول پہلے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور تعرف کروانے کے بعد آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن محافظ فرشتے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کافر روح کا اندراج یعنی اس کو لکھ دو کدر سجین میں اس کا نام لکھ دو اور سجین میں اندراج کے بعد لکھنے کے بعد کافر کی روح کو بڑی زلت کے ساتھ آسمان اول سے پہلے آسمان سے ہی زمین پر پٹک دیا جاتا ہے اور کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے سے جہنم میں داخل ہونے کا یہ جو مسردہ سناتے ہیں سے اسے بتاتے ہیں کہ یہ لے تیری خوشخبری ہے کہ تو جہنم میں جانے والا ہے اس کا ذکر دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ جو متکبرین کے لیے بہت بری جگہ ہے سورة النحل میں آیہ نمبر 28 اور 29 میں اس کی وضاحت آتی ہے پھر کافر کی روح قبض کرتے وقتی جو فرشتے ان کے چہروں پر تھپڑ اور پیٹھوں پر گوڑے مارتے ہیں اور ساتھ ساتھ آنکھ کے عذاب کی خوشخبری بھی دیتے ہیں تو یہ آپ کو سورة الانفال کی آیہ نمبر 50 اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب فرشتے کافروں کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب جلنے کے عذاب کا مزا چکھو اسی طرح سورہ محمد کی آیہ نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا کافروں کا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ساتھ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے پھر کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے اسے خوب ڈانٹے ڈپٹتے ہیں اور اس واقع عذاب سے دوچار ہونے کا یہ خوشخبری اسے سناتے ہیں تو اس زمن میں سورة الانعام میں آتا ہے کہ کاش تم کافروں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کی سختیوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں نکالو اپنی جانے آج تمہیں زلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ کی طرف ناحق باتیں منصوب کیا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے اور جہاں تک کافر کی روح قبض کرنے کے لیے سیاہ فرشتے آتے ہیں اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی روح کس طرح لپیٹی جاتی ہے ٹاٹ کے کفن میں اور وہ تمام معاملات غلیظ بدبو کا آنا اور آسمان میں داخل نہ ہونے دینا اور سجین میں ان کا اندراج کرنا تو بڑی تفصیلاً ایک روایت آتی ہے مسنت امام احمد میں بھی آتی ہے اسی طرح ترخیب و ترہیب میں بھی آتی ہے درجہ حسن کی یہ روایت ہے حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک انساری کے جرازے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تتفین کے لیے نکلے تو جب ہم قبرستان پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے اردگرد خاموشی سے بیٹھ گئے کوئی احمالے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو رید رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر اٹھایا اور فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پرہ طلب کرو یہ بات آپ نے دو یا تین بات ارشاد فرمائی پھر فرمایا کافر آدمی جب دنیا سے کچھ کرنے لگتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے پاس ٹارٹ کے کفن ہوتے ہیں اور وہ اس سے حد نگاہ کے فاصلے پر اس شخص سے وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں وہاں تک اسے یہ ملائکہ بیٹھے نظر آتے ہیں پھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیص روح نکل اور چل اللہ کے غصے اور غزب کی طرف روح جسم کے اندر جاتی ہے اور فرشتے اسے استرعہ باہر کھینچتے ہیں جیسے کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکالی جاتی ہے فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں تو دوسرے فرشتہ لمحے بھر کے لیے بھی اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں روح زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی بدترین سڑاند جیسی بدبو اس روح سے آ رہی ہوتی ہے فرشتے سے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں راستے میں جہاں کہیں ان کا گزر مقرب فرشتوں پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کس خبیص روح کی بدبو ہے جب آپ میں فرشتے کہتے ہیں یہ ابن فلان کی روح ہے یعنی اس شخص کا نام بھی لیتے ہیں اس کے باپ کا نام بھی لیتے ہیں بدترین نام جو دنیا میں لیا جاتا تھا یہاں تک کہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہ مبارکہ پڑھی کہ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزار جائے سورہ عراف کی آیت نمبر چالیس یعنی کہ impossible ہے ان کا وہاں انٹری بیسیکلی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ سب سے نچلی زمین میں موجود سجین میں اس کا اندراج کر لو یعنی اس کو اس ریجسٹر میں اس کی انٹری لگا لو اور کافروں کی روح بری طرح زمین پر پٹختی جاتی ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حج کی آیت نمبر 31 تلاوت فرمائی کہ جس نے اللہ سے شرک کیا وہ گوئے آسمان سے گر پڑا اب اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر پھینک دیں اسی طرح دیکھیں کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے کافر کو اللہ کے عذاب کی اس کو بتاتے ہیں کہ تم بھی اللہ کا عذاب ملے گا جس سے پھر کافر کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے پاس جانا پسند نہیں کرتا اس لئے اس کی روح نکلنے میں اتنا تنگ کرتی ہے اچھا کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے سے یوں مخاطب کرتے ہیں کہ اے خبیص روح تو خبیص جسم میں تھی اب نکل زلیل ہو کر آج بشارت ہو تجھے جہنم کے کھولتے پانی اور پیپ کی اور دوسرے عذابوں کی پھر کافر روح کی بدبو محسوس کر کے فرشتے اس پر لانت بھیجتے ہیں اور کافر روح کو سجین کی طرف لے جاتے ہوئے زمین کے دروازوں کے فرشتے روح کی بدبو کر کے اسے شدید اظہار نفرت کرتے ہیں تو جہاں جاتی ہے وہاں اسے ملامتیں لانتیں حقارت لوگوں کا دور کرنا امین اس زلت و رسوائی جس کو کہتے ہیں اس کا شکار رہتی ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے اتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے نوازا اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ رب العالمین اور اللہ سے دعا یہ ہے کہ باری تعالی استقامت دے استقامت دے باری تعالی لا تزق قلوبنا اللہم یا اللہ اے ہمارے رب ربنا لا تزق قلوبنا بعد ادھہ دیتنا ہمارے دلوں کو ہدایت پا لینے کے بعد نہ پھیرنا میرے رب اللہ اکبر اللہ اکبر آمین اللہ صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri